پوری دنیا سے سبھی ملک اور تنظیمیں اسرائیل کو رفا میں جنگی آپریشن کو انجام دینے سے روکنے کی اپیل کر رہی ہے لیکن کسی بھی ملک نے ابھی تک گزہ کی حمایت میں اتر کر اسرائیل پر اتنی زبردست تنقید نہیں کی جو اس گیر مسلم ملک نے حال ہی میں کی ہے ہم بات کر رہی ہیں برازیل کی جس نے اسرائیل اور نیتنیاہو کی مضمت تو کی ہے ساتھ ہی اس کی برابری ہٹلر اور نازی سے بھی کر ڈالی گزہ پر اسرائیل کی جنگ کو لے کر برازیل نے ایک ایسا سنسنک حیث بیان دیا ہے کہ اسرائیل بھڑک اٹھا ہے برازیل نے اسرائیل پر گزہ میں نسل کشی کا الزام لگاتے ہوئے اسرائیل اور نیتنیاہو کی برابری اڈالف ہٹلر کے ذریعے انجام دیئے گئے ہولوکوسٹ اسے کی ہے جس کے بعد اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ برازیل کی طرف سے دیئے گا اس بیان پر فٹکار لگانے کے لیے برازیلی سفیر کو طلب کریں گے گزہ میں اسرائیل کی طرف سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے آج تک کسی بھی ملک یا تنظیم کی اتنی حمد نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل کے خلاف اتنا بڑا بیان دے سکے برازیل کے صدر کا یہ بیان قابل جررت مندانہ ہے جو انہوں نے اتنی بے خوفی کے ساتھ مسلمان اور فلسطین کی حمایت میں یہ بڑا بیان دیا ہے آپ کو بتانے کی برازیلی صدر لویز اناشیو لولا دا سلوہ نے گزشتہ روز افریقن یونین سمٹ کے دوران اسرائیل کے کالے کارناموں کی سخت مضمت کرتے ہوئے کہا کی گزہ پٹی میں جو ہو رہا ہے وہ جنگ نہیں نسل کشی ہے یہ فوجیوں کے خلاف فوجیوں کی جنگ نہیں ہے یہ ایک انتہائی تیار فوج اور خواتین اور بچوں کے درمیان جنگ ہے ایتھوپیا میں افریقن یونٹ سمٹ کے سربراہی اجلا سے خطاب کرتے ہوئے لولا نے کہا کہ فلسطینی عوام کے ساتھ گزہ پٹی میں جو ہو رہا ہے ایسا کچھ تاریخ کے کسی اور لمحے میں نہیں ہوا سوائے ایک لمحے کے جب ایڈولف ہٹلر نے یہودیوں کو ماننے کا فیصلہ کیا تھا برازیل صدر لولا کا یہ تفسرہ تب آیا جب اسرائیل کے پی ایم بینزمین نیتن یاہو نے رفا میں فوجی آپریشن انجام دینے کا عظم کیا بتا دے کہ صدر لولا نے حماس کی طرف سے اسرائیل پر ساتھ اکٹوبر کے حملے کی مضمت کی تھی لیکن اس کے بعد سے صدر لولا نے گزہ میں اسرائیل کی انتقامی فوجی محیم پر بھی جم کرتن کیت کی اسرائیل اور نیتن یاہو کی برابری ہٹلر اور اس کے کارناموں سے کرنے پر اسرائیلی پی ایم نیتن یاہو کے تن بدن میں بری طرح آگ لگ گئی نیتن یاہو نے برازیلی صدر کے تفسیروں کو شرمناک اور سنگین قرار دیتے ہوئے سخت مضمت کی نیتن یاہو نے کہا کہ یہ تفسیرہ ہولوکاوسٹ کو ہلکے میں لینے کے برابر ہے اور یہودی لوگوں اور اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق پر حملہ کرنے کی کوشش ہے اسرائیل اور نازیوں اور ہٹلر کو ایک دوسرے کے برابر ماننا ایک ریڈ لائن کو پار کرنا ہے سماجبادی پارٹی کے مہاراست شسوبے کے صدر ابو آسم آزمی نے مسلمانوں سے خاص اپیل کی ہے انہوں نے کڑنا میں انعقاد شکلگار جماعت ٹرسٹ کے سالانہ اجلاس میں کہا کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں اس لئے مسلمانوں کو اپنے دستویز اور سرکاری دستویزوں کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کو اپنا نام ووٹر لسٹ میں درج کرانا چاہیے اور یہ بھی اقینی بنانا چاہیے کہ ان کا نام ووٹر لسٹ میں شامل ہے یا نہیں کیونکہ اگر آپ نے ایک بار بھی ووٹ نہیں کیا تو آپ کا نام ووٹر لسٹ اس سے ہٹایا جا سکتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ اپنا نام ریجسٹر کرا لیں اور اس کی جانچ کر لیں آزمی نے کہا کہ ملک میں ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جو مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہے انہیں پارٹی کے منچ پر مسلمانوں کو بلانا منظور نہیں ہے کیونکہ اگر مسلمان ان کے ساتھ آئیں گے تو گیر مسلم ان سے دور ہو سکتے ہیں جمع کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ گلام نبی آزاد نے ایک خلاصہ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فاروق عبداللہ ان دنوں چھپ چھپا کر رات میں وزیر اعظم موڈی اور وزیر داخلہ آمد شاہ کے ساتھ خوفیہ میٹنگ کر رہی ہیں اتنا ہی نہیں گلام نبی آزاد نے کہا کہ دلی میں ایسی چرچائیں تھی کہ آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹانے کے مدے پر عبداللہ لوگوں سے بات کی گئی تھی یہ عبداللہ لوگ ہی تھے جنہوں نے وزیر اعظم کو گھاٹی کے لیڈروں کو گھر میں نظر بند کرنے کا مشورہ دیا تھا عبداللہ خاندان پر تیخہ عاملہ کرتے ہو گلام نبی آزاد نے کہا میں عبداللہ کی طرح دھوکہ دھڑی نہیں کرتا میں اپنے ہندو بھائیوں کو مورک بنانے کے لیے مندروں میں نہیں جاتا اور میں اسلامی شدت پسندوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ملک کا غلط استعمال نہیں کرتا وزیر اعظم نریندر موڈی نے سنبھل واقعے کل کی دھام مندر کا سنگی بنیاد رکھا اس سنگی بنیاد کا کئی دنوں سے انتظار کیا جا رہا تھا یہ مندر سنبھل کے ایک را کمبھو علاقے میں بننے جا رہا ہے ایودھیا کے رام مندر کے بعد اس مندر کی سنگی بنیاد کی چرچہ تھی بتا دے کہ سابق کانگریس نے تا آچارے پرموت کرشنم شری کل کی دھام نرمان ٹرسٹ کے صدر ہیں پرموت کرشنم نے ہی اس پروگرام کے لیے وزیر اعظم نریندر موڈی کو دعوت دی تھی جس کے بعد کانگریس پارٹی کے نتاؤں نے ان پر حملہ بولا تھا اس کے کچھ دنوں بعد ہی کانگریس نے پارٹی مخالب سرگرمیوں کا الزام لگا کر چھ سال کے لیے پارٹی سے نکال دیا تھا تمیل ناجو کے وزیر اعلا ایمکی سٹولین نے ریاست میں اقلیتی برادری خاص طور پر مسلمانوں کے لیے کئی پلاہی سکیموں کا اعلان کیا ہے تمیل ناجو اقلیتی پلاہی بوٹ کی ایک اجلاس کو غطاب کرتے ہوئے سٹولین نے کہا مرکزی سرکار کے ذریعے کلاس ایک سے آٹھ تک کی اقلیتی طلبہ کو فری میٹرک سکولرشپ ختم کرنے کے بعد ریاست میں مسلم طلبہ کو دوہزار بائیس سے تیس سے مالی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تمیل ناجو سرکار وقف بوٹ کے ذریعے اس یوجنہ کو نافذ کرے گی جس سے ریاست کے کل ایک لاکھ چھبیس ہزار دو سو چھپن طلبہ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ سٹولین نے کہا اس کے بعد سہکاری بینک اقلیتی برادری کے طلبہ کو پانچ لاکھ تک کا ایڈوکیشن لون جاری کریں گے ایوڈیا کے رام مندر کو بی جے پی نے بھارت میں اگلے ایک ہزار سال کے لیے رام راجوے کا میل کپتھر مانا ہے پارٹی کے قومی جلاس میں اس کو لے کر ایک بلو پرنٹ تیار کیا گیا ہے مصب بدا میں کہا گیا ہے کہ پچھلے مہینے جس مندر میں شاندہ پرتشتھا پروگرام ہوا وہ قومی شاور کا مندر بن گیا ہے یہ اگلے ایک ہزار سالوں کے لیے ملک میں رام راجوے کی قیام کی علامت ہے اور ایک نئے وقت کی شروعات ہے اے آئی ایم آئی ایم آنے والے عام انتخابات میں بیہار کے سیمانچل علاقے سے زیادہ امیدوار اتارنے کی حکمتیں عملی بنا رہی ہے پارٹی صدر اسددین اویسی نے کہا کہ اے آئی ایم آئی ایم دوہزار چوبیس کے لوگ سب انتخابات میں جھارکھن میں دو یا تین سیٹوں پر امیدوار اتارنے کی سوچ رہی ہے پچھلے لوگ سب انتخابات میں ہم نے اس علاقے میں صرف ایک سیٹ پر الیکشن لڑا تھا اور وہ کشن گنج سیٹ تھی اس بار کشن گنج کے علاوہ ہم تین اور سیٹ پر اپنے امیدوار اتارنے کی سوچ رہی ہیں آنے والے پارلیمانی انتخاب سے پہلے سپا سے دگج نیتہ استفعہ دے رہی ہیں اس لسٹ میں اب سلیم شیروانی کا نام بھی جڑ گیا ہے شیروانی نے سپا کے جنرل سیکیٹری عہدے سے استفعہ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پارٹی میں مسلمانوں کی اندیکھی سے پریشان ہو کر استفعہ دے رہی ہیں وہ جلد ہی مستقبل کو لے کر فیصلہ لیں گے انہوں نے اکلیش یادف کو خط لکھ کر کہا میں پارٹی میں مسلمانوں کی اندیکھی محسوس کر رہا ہوں راج سبا کے انتخابات میں بھی کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا بے شک پارٹی میرے نام پر مشورہ نہیں کرتی لیکن کسی مسلمان کو راج سبا بھیجا جانا چاہیے تھا اتنا ہی نہیں شیروانی نے انڈیا گڑھ بندن کو لے کر کہا مضبوط اپوزیشن گڑھ بندن کی کوشش بے مانی لگتی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن پارٹی سرکار کی پولیسیز سے زیادہ ایک دوسرے سے لڑنے میں زیادہ دلچسپ بھی رکھتی ہے آنے والے لوگ سبا انتخابات میں ملک کی آوام کے بیچ اپنے پکڑ مضبوط کرنے کی کوششوں میں جھٹی ملک کی سب سے پرانے پارٹی کانگریز بیتے کئی مہینوں سے دیش کے الگ الگ سوبوں میں بھارت جوڑو نیا یاترہ نکال رہی ہے لہٰذا بھارت جوڑو نیا یاترہ کا پڑاو ان دنوں اتر پردیش میں ہے راہل گاندھی کل امیٹھی اور رائے بریلی میں یاترہ کی قیادت کریں گے راہل کے یو پی میں انٹری ہوتے ہی سیٹ شیئرنگ کو لے کر سپا اور کانگریز کی بیچ چل رہے اختلاف کھل کر سامنے آنے لگے ہیں یہی وجہ ہے کہ اختلاف یو پی میں اتحاد فائنل ہونے تک کانگریز کے کسی پروگرام اور اس کے لیڈروں کے ساتھ اسٹیج جو شیئر کرنے سے بچ رہی ہیں ایسا خود اختلاف شیادو نے کہا ہے بتا دے آج میڈیا سے باتچیت کے دوران بھارت جوڑو نیا یاترہ میں شامل ہونے کو لے کر سپا چیف اختلاف شیادو نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ سیٹ بٹوارہ ہونے پر ہی راہول گاندھی کی یاترہ میں شامل ہوں گے کیا کچھ کہا انہوں نے سنواتے ہیں ابھی باتچیت چل لئی ہے کئی دور میں باتچیت ہو چکی ہے کئی سوچیاں ادھر سے آئیں سوچی ادھر سے بھی گئی جس سمیں سیٹوں کا بٹوارہ ہو جائے گا سماجہ دی پارٹی ان کے نیا اطراقے میں شامل ہو جائے گا لوگ سب انتخابات سے پہلے کانگریز لیڈر راہول گاندھی کی مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں دراصل مانہانی کیس میں راہول گاندھی بیس پروری کو سلطانپور کی زلہ سیول کوٹ میں پیش ہوں گے جس کی جانکاری خود کانگریز جنرل سیکیٹری جیرام رمیش نے دی بتا دے جیرام رمیش نے پیر کو بتایا کہ کانگریز لیڈر راہول گاندھی کو مانہانی کے ایک ماملے میں سلطانپور زلہ عدالت میں پیش ہونے کے لئے سمنجھ جاری کیا گیا ہے تو دوہزار اٹھارک کو ایک بی جے پی لیڈر کے ذریعے دائر مانہانے کے مقدمے سے یہ ماملہ جڑا ہے بھارت جڑو نیا یاترہ کل صبح رکھ جائے گی اور دوپیر دو بجے امیٹھی کے فرصت گنج سے پھر اپنے بیس فروری کے پروگرام کو شروع کرے گی اتحاد کو لے کر لگ رہے قیاسوں کو لے کر بسپا سپریموں نے ایک بار پھر یہ ساف کر دیا ہے کہ وہ آنے والے لوگ سبا انتخاب میں ان کی پارٹی کسی سے بھی اتحاد نہیں کرے گی بسپا اکیلے ہی انتخاب لڑے گی بتا دے کہ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے مائیوٹی نے کہا کہ آئے دن اتحاد کو لے کر افواہ پھیلانے والے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بسپا کے بینا کچھ پارٹیوں کی یہاں صحیح سے دال نہیں گلنے والی ہے ساتھ ہی مائیوٹی نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو ایسی افواہوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے یو پی پولیس بھرتی دھاندلی کا ماملہ ان دنوں کافی خبروں میں ہے اب اس ماملے میں ایک نیا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے اتفردیش میں ساٹھ ہزار دو سو چوالیس کانسٹیبلوں کے پدوں کے لیے سنیچر اور اتوار کو ہوئے پولیس بھرتی امتحان کے دوران فرضی ماملے میں شامل ہونے کے الزام میں ایک سو بائیس سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق سینئر پولیس افسروں نے اتوار کو یہاں اس کی تزدیق کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ نئی گرفتاریوں کے ساتھ ایکزیم پروسس میں دھاندلی کرنے اور امیدواروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کے لیے کل تعدہ دو سو چوالیس تک پہنچ گئی ہے اس وقت جھارکن کے سابق وزیرعالہ شیبو سورین سے جڑی بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے دراصل آمدنی سے زیادہ جائدہ جمع کرنے کے معاملے میں جھارکن کے سابق وزیرعالہ شیبو سورین نے دلی ہائی کورٹ کے سنگل جج کے پیسلے کو دلی ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ میں چالنج کیا ہے بتا دے دلی ہائی کورٹ نے آمدنی سے زیادہ جائدہ جمع کرنے کے معاملے میں جھامومو سپریمو شیبو سورین کے خلاف لوگ پال دوارہ شروع کی گئی کاروائی میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا تھا دراصل گونڈا ایم پی نشکان دوبے نے شیبو سورین ویک خاندان کے دیگر میمبران کے خلاف آمدنی سے زیادہ جائدہ جمع کرنے کا الزام لگاتے ہوئے لوگ پال کے یہاں شکایت درج کرائی تھی لوگ پال نے سی بی آئی کو پی آئی ایل درج کر جانچ کرنے کا حکم دیا تھا اپنے متنازے بیانوں کو لے کر چرچہ میں رہنے والے اور کچھ دن پہلے ہی سپا کے قومی جنرل سیکیٹری پت سے استفاد دینے والے دگر جنیتا سوامی پرساد مورے اب اپنی نئی پارٹی بنانے جا رہی ہیں چرچہ ہے کہ پرانے بہوجن چہروں اور خاص کر دلیت او بی سی کی سیاست کرنے والے لیڈروں کے ساتھ مل کر سوامی پرساد مورے ایک نئی سیاسی پارٹی کے ساتھ سامنے آ سکتے ہیں اس میں سماجوادی پارٹی کے ان کی حمایت سابق ایم ایل ای سابق پارلیمنٹ میمبر اور بیہار کی کئی لیڈران شامل ہوں گے بتادے کی خبروں کے مطابق مورے بائیس فروری کو دلی کے تال کٹورہ سٹیڈیم ایک بڑی ریلی کرنے جا رہی ہیں جسے وہ خطاب کریں گے اس کے بعد ان کی آگے کی حکمتی عملی سامنے آئے گی سوامی پرساد مورے کی نئی راشتے شوشد سماج پارٹی کے جھنڈے کی تصویر بھی سامنے آئی ہے جسے نیلے لال اور ہرے رنگ کو ملا کر بنایا گیا ہے جمہو سروکون سسٹم لیمٹیڈ اور ٹرانسفر مینوفیکچرنگ میں ایک سرکردہ کھلاڑی اور ہندوستان کے نمبر ون سرو وولٹیج اسٹیپلائزور مینوفیکچرنگ نے ہوتل کے سی کے آرکائز میں اپنے چینل پارٹنر میٹنگ کے دوران ایک اہم اعلان کیا جمہو میں یہ تقریب سروکون کی وسیع پروڈیکٹیو پورٹفولیو کے ایک جامع ڈسپلے کے ساتھ سامنے آئی جس میں سب سے مطالبہ کرنے والا آٹوماتک وولٹیج اسٹیپلائزور بھی شامل ہے جو کمپنی کی جدت ترازی اور کسٹمر پر مبنی حل کے لیے گیر متزلزل عظم کو اجاگر کرتا ہے سروکون کی مسنوعات کی بڑھتی ہوئی مانگ کے جواب میں جمہو کے علاقے کے لیے تیار کر دو نئے شمسی چھتوں کے حل کا متعارف کرائے گئے کلیدی اعلانات میں شامل تھا یہ سٹیٹیجک اقدام جدی ترین حل فرام کرنے کے لیے کمپنی کی لگن کی نشاندہ ہی کرتا ہے تو ایک پائے دار مستقبل میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے سارفین کی ضرورت کو پورا کرتا ہے سروکون کی نئے شمسی مسنوعات کی پیش کشوں میں پینلز انورٹرز اور بیٹری شامل ہیں جو سب سے سیارے کے لیے اس کے وزن کے مطابق ہے سروکون سسٹم لیمٹیٹ کی بانی اور مینجنگ ڈاریکٹر حاجی کمردین نے توسیق کے لیے اپنے جوشو خروش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کی جمعوں میں ہماری چینل پارٹنر میٹ بہترین کارکردگی کے لیے ہماری ثابت قدمی اور ہمارے قابل قدر سارفین اور محززین دونوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہماری گیر مجزلزل لگن کو واضح کرتی ہے سروکون کی چینل پارٹنر میٹ جو ہو رہی ہے اس میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے اور ہمارے جتنے بھی ڈیلر بھائی ڈیسٹیوٹر بھائی جمعوں سے اور سراؤنڈے کے لیے ہم سبھی کے لیے بہت ان کے آبھاری ہیں کہ انہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا اور یہاں پہ آئے اور اس میں پارٹی سپیٹ کیا سروکون کا یہاں ڈیلر میٹ کرنے کا مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ جمعوں کے لیے اور کچھ نئے پورڈکٹ لانچ کر رہے ہیں ناظرین ملک کی بات میں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیں تہزیب ٹی وی مجھے دیجئے اجازت آداب